فرشتہ اولاد کی امید کیا ہو سکتی ہے اس کا جواب حضرت ابراہیم نے جو دیا ہے وہ بہت اچھا جواب ہے ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہہ رہے ہیں قَالَ وَمَيْيَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ لَوْضَالُن کس سے کہہ رہے ہو مایوسی کی بات کس سے کر رہے ہو مایوس تو اللہ کی رحمت سے صرف گمرا لوگ ہوتے ہیں میں گمرا نہیں ہوں میں گمرا نہیں ہوں کیا جواب ہے وَمَيْيَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ لَوْضَالُن اللہ کی رحمت سے تو گمرا ہی ایسے لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں جو گمرا ہیں معزز سامعین حضرات پارہ نمبر تیرہ میں اس سے پہلے والے پارے میں یعقوب علیہ السلام کا بھی اپنے جواب سنا ہے اپنے بچوں سے حضرت یعقوب نے کہا اِنَّهُ لَا يَعِسُمِ الرَّوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْقَافِرُونَ اللہ کی رحمت سے کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے اور آج کے پارے میں پچاس پر چھٹویں نمبر کی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے کہا اللہ تقنتم رحمت اللہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا قول ہے کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ الْقَبَائِرِ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ یہ بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا وَالْأَمَنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ بے خوف رہنا اللہ کے عذاب سے یہ بہت بڑا گناہ ہے وَالْقُنُوتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس ہی یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ اکبر مسلمانوں کبھی مت کرو یہ کبھی مت کرو غیروں کو سجدہ کرو نہیں گردن کر جائے گی نہیں کریں گے مایوسی کو کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اَخْرَجَهُ الْطَبْرَانِ وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِ فِي السِّلْسِلَةِ الْأَحَادِیثَ السَّحِيحَةِ شیخ البانی نے الْأَحَادِیثَ السَّحِيحَةِ میں اس کو پیش کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے مسلمانوں کبھی مایوس ہم نہیں ہو سکتے اس لئے کہ مایوس ہونے کو کبھی کفر کہا گیا ہے کبھی مایوس ہونے کو کہا گیا کہ یہ سب سے بڑی گمراہ ہی ہے مگر یہاں پر میں ذرا کھول کے چیزیں سمجھاتا ہوں آپ کے سامنے انسان کی حالات کب کب انسان مایوس ہو جاتا ہے قرآن مجید کہتا ہے وَإِمَّسَّهُ الشَّرْ فَيَأُوسٌ قَنُوت زندگی اچھی جا رہی ہے بہت بہترین گزر رہی ہے اچانک کوئی بیماری آگئی اب مایوسی گھر میں جھا جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی پریشانی آئی آدمی مایوس ہو جاتا ہے دوسرا سبحان اللہ کبھی گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے کیا میرے جیسے آدمی کی مغفرت ہو سکتی ہے صحابہ نے پوچھا بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے بھی گناہ ہو آدمی کبھی مایوس نہ ہو حدیث میں آتا ہے وَإِنْ كَانَتْ مِتْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہو کف کے برابر بھی ہو کبھی مایوس نہ ہو تیسری چیز بیماری میں آدمی مایوس ہو جاتا ہے نہیں اب میرا علاج نہیں ہو سکتا نہیں ہوں گے اگر ہم مسلمان ہیں اگر ہم مسلمان ہیں آخری دم تک ہمارے نبی کا حکم یہ ہے ہمارے اندر کبھی مایوس ہی نہیں آسکتی اللہ اکبر بیماری میں کبھی مایوس نہیں ہوں گے حضرت ایوب ہمارے سامنے مثال ہیں سبحان اللہ اولاد کے مسئلے میں دیکھا جاتا ہے شادی ہو گئی دو سال ہوئے چار سال ہوئے عرصہ بڑھتا گیا ایک وقت آتا ہے نہیں اب ہمیں اولاد نہیں ہو سکتا سبحان اللہ کبھی مایوس ہی نہیں کبھی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لئے قرآن مجید نے کئی نبیوں کی مثالیں دی ہیں کبھی ابراہیم کی دی ہے علیہ السلام تو کبھی زکریہ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیش کیا ہے ہم کبھی مایوس نہیں ہو سکتے معزی السامین کبھی مایوس نہیں ہو سکتے اور چوتی چیز زندگی کی پریشانیوں میں آدمی مایوس ہو جاتا ہے اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں اتنا مایوس ہوتا ہے انہا لیلہ کبھی کبھی آدمی اپنے آپ کو بھی مار لیتا ہے اپنے آپ کو بھی مار لیتا ہے کبھی مایوس نہیں ہونا کبھی مایوس نہیں ہونا ہمارا دین ہمیں زندگی سے لڑنا سکاتا ہے زندگی سے ہارنا نہیں سکاتا یاد رکھیے گا یہ زندہ لوگوں کا دین ہے یہ ہمارا دین ہمیں لڑنا سکاتا ہے یہ کہتا ہے کہ تمہارے پیر میں بھی کٹا چکتا ہے تو تمہیں اس پر بھی سبب ملے گا یہ ہمارا دین ہے ہمارا دین ہے سبحان اللہ ایک آخری چیز پانچویں نمبر پر مسلمانوں کے خلاف جو حالات بن رہے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ اس میں مایوس ہو جاتے ہیں نہیں بھئی اب مسلمانوں کا گیا کیا لفظ ہے ان کا لفظ میں پڑھتا ہوں مسلمانوں کا فیوچر بڑا ڈارک ہے کیا وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا فیوچر بڑا ڈارک ہے میں ان سبھی لوگوں سے اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں کہوں گا میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے اس میں ساری دنیا کے مسلمان ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ہم دنیا کے اندر مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی اور مومنوں کی مسلمانوں کی ہمیں یقین رکھنا چاہیے اللہ کی یہ مدد ضرور آئے گی کبھی مایوس نہیں ہو کبھی مایوس نہ ہو مایوسی بہت بڑا جرم ہے